جیپن کو اگر بات کی جائے چکن کی تو چکن کے ساتھ ساتھ موسمی سبجی ہیں وہ بھی عام شہریوں کی پہنچے دور ہو گئی ہیں اس وقت میں موجود ہوں چنگیا مرسدو میں ایک دکاندار کے ساتھ موجود ہوں میں ساتھ یہاں پر ہے خریدار بھی یہاں پر آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ سبجی خریدنے کے لیے آئے ہیں وہ مہنگائی کی وجہ سے کتنے پریشان ہو کیا پیغام دے لیے یہ بتائیں بھائی جان آپ سبجی خریدنے کے لیے آئے ہیں کیا کہیں گے اکومت کو کیا پیغام سر کہنا گیا ہے ہر بندے کو پتا ہے میں کہے کتنی ہو گئی ہے ہر چیز میں آلو گاجریں مٹر ہر چیز میں گئی ٹماٹر دیکھنے آپ کتنا مہنگا ہو گیا ہے کھانے بینے کے شاہ گریب بندہ تنگ آیا پرا ہوا ہے آپ خود دیکھ لیں حالات جو ہیں بھائی جان خیرہ ہو گیا یا کوئی بھی چیز ہو بھائی جان کوئی بھی گریب بندہ کیسے گزارہ کرے گا اب خود بتاؤ مجھے جس کی ہزار بانہ سے دیاری ہو کیسے اب گھر میں کھانا پکایا گا ایسی ہے بھائی جان بہت مشکل ٹائم آیا پرا بھائی جان اچھا اب یہ بتائیں کیا حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیں گے حکومت سے یہ کہیں گے کم از کم گریب بندے کے لیے تو کچھ بندے کو آسانی پیدا کر دیں حکومت کے لیے صرف اتنی ہماری حفید ہے صرف گریب بندے کا یا سکون سے کر کے ٹوٹی کے دو دانے کھالے یار بس جیسا کہ شہری کی بات سنیوں ان کا کہنا تھا کہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کھانی پینی کی ایشیا جو ہے سبزی ہے دال چکن ہے ان چیزوں کو سستی کی جائے تاکہ جو روز برہ کی ضروریاتی زندگی ہیں یہ پوری ہو سکے اور حکومت کو مہنگائی کنٹرول کرنا چاہیے تھے لیکن مہنگائی کی اگر بات کی جائے تو مہنگائی کی اشیرہ جو ہے پچھلے پچاس سالوں کے ریکارڈ توڑ دیا ہے ابھی مہنگائی کی ذرائع کے مطابق ذرائع جو معاشی آزاد وہ بتا رہے ہیں کہ ابھی مزید مہنگائی آئے گی لیکن حکومت کو گریب عوام کے لیے سوچنا چاہیے